جو لوگ مجھے جانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ موجودہ نظام میں سوال پوچھنا کتنا بڑا گناہ ہے اور اس کا خمیازہ ایک پترکار ہونے کے ناتے اور ایک ناغرک ہونے کے ناتے کئی بار بھگتنا بڑا ہے انڈر ورلڈ میں بھی جب گینگ وار ہوتا ہے نا تو داؤد ابراہیم اور چھوٹا راجن ایک دوسری کی فیملیز پر حملہ نہیں کرتے ہیں یہاں کئی بار سوال پوچھنے کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ نہ صرف آپ پر حملہ ہوتا ہے بلکہ آپ کے پریوار کو بھی نہیں بکشا جاتا ہے یہ تو خوبصورتی ہے میرے اس دیش کی کہ دو پرس پر ویرودھی وچار دھاراؤں کو میں اپنے اندر سماہت کرنا چاہتا ہوں اور کر سکتا ہوں شکریہ سب سے پہلے تو اس سبمان کے لیے منچ پر موجود تمام گڑمانے لوگ اور میرے دوستوں میرے زندگی کا ایک فلسفہ ہے وہ ایک شیر ہے اردو کا اس کو میں نے تھوڑا سرل کر دیا ہے اور وہ شیر کچھ اس طرح سے ہے کہ تیز ہواوں سے نہ گھبرا ہے باز یہ تو آتی ہیں تجھے اونچا اٹھانے کے لیے لوگ اکسر ابھی مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ بھئی آپ یہ سوال کیسے کر لیتے ہیں تو میں اس فلسفے کو آزماتا ہوں اپنی لائف میں اور میں چاہتا ہوں کہ آپ سب جو موجودہ دور میں ایک گھٹن محسوس کرتے ہیں یا اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ کے حق کی آواز اٹھانا ایک گناہ سا ہو جاتا ہے اس فلسفے کو ہمیشہ یاد رکھیں کہ اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ سوال کرنا مشکل ہے تو اور دمدار آواز میں سوال کیجئے وقت ہے گزر جائے گا اور ہر دیش میں اس کے کارکال میں اس کے سمعے میں کچھ ایسا دور آتا ہے جو سمجھ کے پرے ہوتا ہے کیونکہ اس دیش کی خوبصورتی کیا ہے اس دیش کی خوبصورتی یہ ہے کہ جو بات آپ دعوے کے ساتھ بھارت کے بارے میں کہہ سکتے ہیں نا کہ بھارت ایسا ہے اس کے بالکل اُلٹ بھی بھارت ہے اس دیش میں اتنی آوازیں ہیں اتنے رنگ ہیں اتنی خوبصورتی ہے اور اتنے سارے رنگوں سے ہی اتنی خوبصورتی سامنے اُبھر کر آتی ہے اور جب اسے کسی طرح سے ختم کرنے ختم کیا جائے تو اسی کا پرنام آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں مجھ سے اکثر لوگ ملتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم بہت گھٹن محسوس کرتے ہیں اس نئے بھارت میں تو میں اپنے تجربے سے آپ کو کہہ سکتا ہوں جب آپ واقعی ویسا محسوس کر رہے ہو تو اپنے اپنے جذبات کو اپنی بھاوناؤں کو شبدوں کے ذریعے سنگیت کے ذریعے لیکھنی کے ذریعے اسے وقت کیجئے کیونکہ دیکھیں دو چیزیں ہوتی ہیں جب حالات بہت پرتکول ہوتے ہیں بہت ہوسٹائل ہوتے ہیں یا تو انسان بکھر جاتا ہے اور جب انسان بکھر جاتا ہے تب وہ خود کا نقصان کرتا ہے اپنے پریوار کا نقصان کرتا ہے دیش کا نقصان کرتا ہے تو بہتر یہی ہے کہ اپنے اس فرسٹریشن کو آپ لفظ دیں جیسے میں نے کہا سنگیت کے ذریعے یا پویٹری کے ذریعے یا کسی بھی طریقے سے اور مجھے کئی بار لوگ کہتے ہیں کہ بھئی آپ کے لئے تو بہت آسان ہے ایسا کہنا مگر نہیں ایسا نہیں ہے جو لوگ مجھے جانتے وہ جانتے ہیں کہ موجودہ نظام میں سوال پوچھنا کتنا بڑا گناہ ہے اور اس کا خمیازہ ایک پترکار ہونے کے ناتے اور ایک ناغرک ہونے کے ناتے کئی بار بھگتنا پڑا ہے کیونکہ دیکھئے جب آپ کسی سے اتفاق نہیں رکھتے ہیں تو آپ اس کا ترکوں کے ساتھ جواب دیتے ہیں فاکس کے ساتھ جواب دیتے ہیں ان فاکٹ میں اکثر اپنے پروگرامز میں کہتا بھی ہوں کہ جب انڈر ورلڈ میں بھی جب گینگ وار ہوتا ہے نا تو داؤد ابراہیم اور چھوٹا راجن ایک دوسری کی فیملیز پر حملہ نہیں کرتے ہیں یہاں کئی بار سوال پوچھنے کا نقصان یہ ہوتا ہے کی نہ صرف آپ پر حملہ ہوتا ہے بلکہ آپ کے پریوار کو بھی نہیں بکشا جاتا ہے تو کئی بار میں اس دور سے گزرا ہوں مگر جیسے میں نے کہا نا لوگ پوچھتے ہیں بھئی آپ کیسے پوچھ لیتے ہیں کیا آپ پر دباو نہیں ہے تو میں آپ کو ایک چھوڑی سے مثال دیتا ہوں ہو سکتا آپ میں سے کچھ لوگ کہیں گے کہ اتش شوکتی ہے جیسے ہم کہتے ہیں نا جب میں چھوٹا تھا تو مجھ سے جب بھی پوچھا جاتا تھا کہ آپ کے فیورٹ فریڈم فائٹرز کون ہیں تو میں دو لوگوں کا نام لیتا تھا اور اتفاقا دونوں وچار دھارہ کے دو چھوڑوں پر ہیں مہاتمہ گاندی اور سبحاش اندربوس کیونکہ آپ جانتے ہیں سماج میں ایک دوند رہتا ہے ایک مہاتمہ کے سپورٹرز ہیں ایک طرح بھگت سنگھ کے سپورٹرز مگر میں ان دونوں کی شخصیتوں سے انسپائر تھا اسی طرح سے سپریچول آدھیاتمک طور پر میں سکون قسمیں ڈھونڈتا ہوں تو وہ بھی جو دو چہرے یا دو نام میں بتانے والا ہوں وہ بھی دونوں دو چھوڑ پر ہیں ایک بھگوان شیو اور گوتم بھد کیونکہ بھگوان شیو کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ان کی تیسری آنکھ کھل جاتی ہے تو پرلہ آ جاتا ہے مگر گوتم بھد کی جب ہم بات کرتے ہیں تو شانتی کپت کی بات کرتے ہیں مگر جیسے میں نے کہا یہی تو خوبصورتی ہے میرے اس دیش کی کہ دو پرس پر ویرودھی وچار دھاراؤں کو میں اپنے اندر سماہت کرنا چاہتا ہوں اور کر سکتا ہوں آج یہ گناہ ہو گیا ہے تو میں اس کا ذکر آپ سے کیوں کر رہا ہوں کہ کیوں یہ سوال میں پوچھتا ہوں اگر میں پوچھتا ہوں اور اگر یہ بات میرے نوجوان دوست جاننا چاہتے ہیں وشنو پوران میں بھگوان شیو نے بھی تو وش پیا تھا نا تو جو ویکتی میرا آدرش ہے جو میرا آدھیاتمک انسپیریشن ہے پریڑنا ہے جب اس نے بھی وش پیا ہے تو یہ تو بہت چھوٹا سکاہ میں جو میں کر رہا ہوں میں زیادہ وقت آپ لوگوں کا برباد نہیں کروں گا اور اور بہت بہت شکریہ منچ پر موجود تمام لوگوں کا بھی اور میں آپ کی تمام مانگوں کے ساتھ بھی اتفاق رکھتا ہوں جس کا ذکر ڈاکٹر صاحب نے بھی کیا میں امید کرتا ہوں کہ سرکاریں سنیں گی کسی نے مجھے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ انہیں بھارت رتن ملنا چاہیے اور بالکل جو ان کا یوگدان رہا ہے اس کے مدنظر ضرور ایسا ہونا چاہیے اور اتنا ہی کہوں گا کہ امید کا دامن مت کھوئیے کیونکہ جیسے آپ امید کا دامن کھوتے ہیں اندر آپ نکارات مکتہ نیگٹیوٹی کو جن دیتے ہیں اور آپ کا دشمن وہی جیت جاتا ہے ان تمام چیزوں کے باوجود میں نے مسکرانہ نہیں چھوڑا ہے بہت بہت شکریہ شکریہ شکریہ